محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو نماز پڑھتے ہیں یہ نمازی حضرات کے لیے میں سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور وضو وغیرہ بھی ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ پیشاپ کا قطرہ بار بار آنا سمجھے قطرے نکل کر کپڑوں پہ لگ جانا کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ قیمتی نسخہ رہے گا جن کو بار بار ہوا پاس ہوتی ہے بھائی جن کی بہت زیادہ گھومتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز میں بہت زیادہ پریشانی آ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں تو جو بھی چاہے وہ نماز پڑھتے ہوں ایسے دکت آتی ہے کہ بار بار پیشاپ آتا ہے ہر آدھے گھنٹے میں بیس منٹ میں یا ایک گھنٹے میں اور اگر سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کے موسم میں بھی بہت سارا بار بار پیشاپ آتا ہے اور کچھ لوگوں کی یہ شکایت بھی رہتی ہے کہ جیسے ہی وہ تھنڈا پانی وغیرہ دیکھتے ہیں یا مطلب سر پر پانی ڈالتے ہیں تو تب بھی قطرہ پیشاپ کا آ جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی اور کچھ لوگوں کی شکایت یہ بھی رہتی ہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں زور وغیرہ لگاتے ہیں یا اٹھتے ہیں یا ہستے ہیں تو اس سے بھی قطرے کی شکایت بن جاتی ہے تو پیشاپ کا بار بار آنا قطروں کا نکلنا ہوا کا پاس ہونا ان سب چیزوں کے لئے یہ نسخہ آپ کے لئے بڑا ہی کامیاب ہوگا اور ظاہر سی باتیں جو نماز بڑھتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی اسپیشل نسخہ ہے اس نسخے کو استعمال کریے گا اور ہمیں آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا دیکھیں نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اجوائن مدبر لینا ہے پچاس گرام اور کچھلا مدبر یہ آپ کو لینا ہے پچیس گرام لونگ مدبر یہ آپ کو لینا ہے بیس گرام ناریل پرانا یہ آپ کو لینا ہے بیس گرام الائچی دانا یہ آپ کو لینا ہے دس گرام زافران خالص یہ آپ کو لینا ہے ایک گرام سمجھ رہے ہیں یہ آپ کا نسخہ ہو گیا اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے اور اس کے جو کھانے کا طریقہ ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں دیکھئے ان تمام اشیاء کو اچھی طریقے سے باریک کر کر کے پیس لیجئے گا سمجھ رہے ہیں پیس لیں اور پیس لیں کے بعد کسی کپڑے میں اچھے طریقے سے اس کو چھان کر کے اس کا صفوف تیار کر لیجئے گا باریک پوڈر سے اس کا بن جائے گا جب باریک پوڈر بن جائے تو اس کے بعد اس کے جو کھانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صبح خالی پیٹ دو گرام دودھ کے ساتھ میں لینا ہے اگر گائے کا دودھ مل جائے تو اور بھی اچھا ہے اور اگر گائے کا دودھ نہ ملے تو بھینس کے دودھ سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ بیس دن کے استعمال کرنے سے یوں سمجھے گا کہ یہ آپ کا مرض آپ کی بوڑی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا انشاءاللہ اور یہ نسخہ خاص کا نمازی حضرات کے لیے بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے اس ویڈیو کو ہمارے گروپ کے اندر شیئر کر دیں میں کبھی شیئر کرنے کو نہیں بولتا ہوں اس لیے شیئر کر دیں کہ جو بھی نمازی حضرات ہیں اگر ان کو یہ دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو ان کے وضوع ٹوٹ جاتا ہو یا کپڑے خراب ہو رہے ہو ناپاک ہو جاتے ہوں تو یہ نسخہ ان کے لیے بڑا ہی کام آئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے آپ کو بھی انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کا ثواب ملے گا اللہ پاک آپ کو اس نسخے سے شفاء کاملہ حطا فرمائے